اسلام علیکم میرا نام وینا ملک ہے اور میں دنیا کی توجہ اس وقت ایک بہت ہی اہم مسئلے کے اوپر مبزول کرانا چاہتی ہوں ہندوستان اس وقت تھنک ٹینکس کے ذریعے سے ایک انتہائی غیر تصدیق شدہ ریپورٹ کو بہت ہی زیادہ ہائپٹ کرنے میں مصروف ہے اس ریپورٹ کا لب لوباب یہ ہے کہ ہندوستان میں سکھوں کی آزادی کی جو تحریک ہے خالستان اس کے لئے جو ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کرایا جا رہا ہے اس کے پیچھے جو طاقت ہے وہ پاکستان ہے ظاہری سے بات ہے یہ جملہ سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ تیری ملوسکی کی یہ جو ریپورٹ ہے اس سے ہندوستان کے روئیوں کی گھنہ دی ہے یہاں پر میں اس رائٹر سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ اس رائٹر نے دعویٰ کیا ہے کہ خالستان کی یہ جو تحریک ہے ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی یہ کسی بھی طرح سے کسی اہمیت کی حامل نہیں ہے اور نہ ہی کسی کی اس کو حمایت حاصل ہے میں اس رائٹر سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آپ اس نتیجے پر کیسے پہنچے آپ نے ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی سے پہلے یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ اس تحریک کو کسی بھی طرح کی اہمیت حاصل نہیں ہے اور اگر اس تحریک کو کوئی بھی حمایت حاصل نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہوں گی ہندوستان کی حکومت سے کہ آخر آپ نے ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ جو ہے ان کی یہ جو تحریک ہے ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس پر آخر پابندی کیوں آئیت کر رکھی ہے اور میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کیپٹن امرندر سے کہ دوسر سے زیادہ مور دن ٹو ہنڈرڈ سکھ کیمپینرز جو کہ ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی میں حصہ لے رہے ہیں آپ نے ان سب کو باغی قرار دے دیا ہے آپ نے ان کو بغاوت کے مقدمات ان پر آپ نے دائر کر دی ہے آخر کیوں میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ پنجاب اور ہریانہ کے جو کاشتکار ہیں جو اپنے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک الگ سٹیپ چاہتے ہیں جہاں سے وہ اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکے تو ان سب کے مطالبات کا کیا ہوگا اگر ریفرینڈم ٹوئنٹی ٹوئنٹی کسی بھی طرح سے اہمیت کا حامل نہیں ہے یہاں پر میں دنیا کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ سکھ بہت ہی بہادر اور جری قوم ہے میں یہاں پر دنیا کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ جب ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑی گئی تھی اس میں سکھوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا انہوں نے اپنی جان کے نظرانے پیش کیے تھے اور انہوں نے قربانیاں دی تھی تو اب وہی سکھ جو ہیں وہ ہندوستان سے اپنی آزادی چاہتے ہیں تو جن سکھوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اپنا خون بہایا اپنی جانوں کے نظرانے پیش کیے تو کیا اس وقت وہ دوبارہ اپنے حقوق کی آزادی کے لیے کیا پیچھے ہٹیں گے بلکل بھی نہیں وہ اپنا حق حاصل کر رہیں گے چاہے اس کے لیے انہیں زیادہ قربانیاں کیوں نہ دینی پڑیں چاہے زیادہ ان کا خون کیوں نہ بہایا جائے تو میں یہاں پر دنیا کو یہی بتانا چاہوں گی کہ اس وقت سکھ برادری کو ہمارے سبھی پنجابی بہن اور بھائیوں کو ان کی ضرورت ہے اور میں دنیا سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ ہم سب کو ان کے شانہ بشانہ اس تحریک میں خالستان کی اس تحریک ریفرینڈم 2020 میں ان کا ساتھ دینا چاہیے اور پاکستانی ہونے کے ناتے سے میں ہر پاکستانی کے بحاف پر یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم خالستان کی اس تحریک کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ریفرینڈم 2020 کو سپورٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے مجھے پورا یقین ہے کہ بہت جلد ہم اپنے نئے پڑوسی خالستان کو ویلکم کریں گے ہم بینا ملک اور ہم ریفرینڈم 2020